بسم اللہ الرحمن الرحیم سال تک فوج میں اندرونی اور انٹرنیشنل لیول کے تجربات حاصل کرنے کے بعد میں دو ہزار دو میں ریٹائر ہوا ریٹائرمنٹ سے لے کر آج تک بیس سال ہو گئے ہیں میں علاقے کے بیابانوں اور پہاڑوں میں دن رات سرگردان رہا یہ کوئی آسان نہیں ہے میری اس ماندرتی کا میرے اوپر قرض ہے میرے آج کے اس بیس سالہ تجربے کے نتیجے میں جو میرا مشاہدہ ہے آج بھی جب ہم جی تی روڈ سوان سے کاؤٹے والی سڑک پر مڑتے ہیں تو ہمیں شرمنگی ہوتی ہے کہ کیا یہ سڑک قومی اساسوں کی محافظ اور شہدوں کے خون کی امین تحصیل کاؤٹہ کو جا رہی ہے تھوڑا آگے آئیں تو سیالہ پھاٹک پر آپ کو میلو لمبی قداریں نظر آئیں گی کہ اکیسویں صدی میں بھی سیالہ پھاٹک بند ہے جب کاؤٹہ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو شہر کی سڑکوں اور گلیوں کے کھنڈرات اور گندگی کے ڈھیر آپ کو خوشمدید کہتے ہیں مائیں اور بہنیں سروں پر گڑے اٹھائے ہوئے پانی کی بوند بوند کے لیے سرد گردان نظر آئیں گے تھوڑا سا آگے نکلیں تو یا جیوڑا ویلی یا پنجاڑ ویلی میں جاتے ہیں تو ننگے پہاڑ کوئلے کی طرح جلے ہوئے دراخت آپ کو نوحہ کناہ نظر آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اخلاقی گراوٹ کی تصویر کشی کی جائے تو وہ بہت ہی خوفناک اور بیانک ہے اس سب کا ذمہ دار کون ہے علاقے کے عوام جو کئی دہائیوں سے سر نیچے کے ہوئے یہاں پہ ہر قسم کا برداؤ برداشت کرتے رہے ان کو تعلیم کی روشنی سے بے بیرہ رکھتے ہوئے ان کی شعوری سوچ کو مفلوج رکھا گیا آج تک جتنے لیڈر آئے انہوں نے علاقے کے لوگوں کی نا سمجھی اور سادگی سے فائدہ اٹھایا اور آج بھی انہی لوگوں کو جب معصوم لوگ ہار پناتے ہوئے اور گل باشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان معصوموں کی سادگی دیکھ کر ترس آتا ہے علاقے کے پڑے لکھے لوگوں اور بیٹے اور بیٹیاں جو کہ پڑے لکھئے ہیں یعنی میٹرک کے نبو آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ دہائیوں پرانہ اسی چکی میں پیشتے رہیں گے یا اس کو تبدیل کرنے کا سوچیں گے جس بھی پارٹی کا کوئی بھی لیڈر آج اگر آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے اور اگر وہ کسی عوضے پر فائد رہا چکا ہے تو ضرور ہے کہ آپ اسے یہ سوال کریں اور اسے یہ بتائیں کہ علاقے کی پسمانگی کے ذمہ داروں کی لسٹ میں آپ کا نام بھی ہے اور ان سے یہ سوال ضرور کریں کہ آئندہ آپ کی سوچ میں کیا تبدیلی آئے گی کہ ہم اپنا قیمتی ووٹ آپ کے حوالے کریں میں آخر میں یہ علامہ اقبال کے ان الفاظ سے اپنی بات ختم کروں گا کہ جوانوں کو پیروں کو استعد کر دے میرے نوجوانوں آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد اس علاقے میں ضرور اپنی سوچ سے تبدیلی لائیں گے بہت بہت شکریہ